تمام دیکھنے و سننے والے ہماری پیارے پیارے دوستوں کو السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میں محمد رزوان رزا قادری اور آپ سبھی کا آپ کے اپنے اس پیارے سے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید میرے پیارے دوستوں میرے بھائیوں میری ماں و بہنوں امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو خیر و آفیت سے رکھے آپ سب کو خوش رکھے سلامت رکھے آمین ثم آمین میرے پیارے دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لئے سورہ یاسین شریف کی تلاوت کی کیسی خاص ویڈیو لے کر آئے ہیں یہ ایسا خاص وظیفہ ہے جو ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں انشاءاللہ تعالی آپ اس وظیفے کو صرف سن لیں گے تو اس کو سننے کی آپ کو اتنی برکتیں ملیں گی اتنے فائدے ملیں گے کہ آپ جان کر اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں گے اور یہ وظیفہ ضرور سنیں گے جی ہاں سورہ یاسین شریف اگر آپ سنتے ہیں یا اسے چلاتے ہیں اپنے گھر میں اپنی دکان میں اپنے مکان میں یا اپنے کاروبار کی جگہ پر اپنے آفیس پر اپنے گھر کے کمرے میں اپنے گھر پر انشاءاللہ تعالی اس کی برکت سے آپ کے گھر سے ساری بلائیں دور ہو جائیں گی ساری کی ساری مرادیں پوری ہو جائیں گی آپ کے دل کی ہرنے کو جائز حاجات پوری ہو جائیں گی آپ کسی بھی پریشانی کی وجہ سے پریشان ہیں کسی مسئلے میں ہیں کسی مسئبت میں ہیں انشاءاللہ ہر مسئبت دور ہو جائے گی ہر بلہ ٹل جائے گی ہر پریشانی ختم ہو جائے گی اور آپ کے سارے کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے آپ کو کرنا صرف یہ ہے کہ اس ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے اور سورہ یاسین شریف کی تلاوت سننی ہے آپ چاہیں تو اس ویڈیو کو سیف کر کے رکھ لیں اس ویڈیو کو آپ جب بھی پلے کریں گے انشاءاللہ تعالی اس ویڈیو کو پورا دیکھیں گے تو آپ سورہ یاسین شریف کا وظیفہ سن سکیں گے اس کے لئے آپ کو کرنا یہ ہے کہ اس ویڈیو کو پورا سننا ہے پورا دیکھنا ہے آپ اسے اگر سنیں گے تو انشاءاللہ تعالی اس کی برکت سے اگر آپ مالو دولت چاہتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کو مال و دولت ملے گی آپ روزی رزق میں برکت چاہتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے رزق میں آپ کی کمائی میں خوب خوب برکتیں ہوں گی اگر آپ کے دل میں کوئی بھی حاجت ہے کسی بھی حوالے سے ہو چاہے شادی کے لیے ہو پسند کے شادی کے لیے ہو اولاد کے لیے ہو یا آپ کرز سے نجات چاہتے ہوں آپ بیماریوں سے شفایہ بھی چاہتے ہوں تو اسے مریض کو سنائیں یا جو پریشان حال ہو وہ اسے سنیں انشاءاللہ تعالی اس کی پریشانی دور ہوگی بیماری دور ہوگی بلا دور ہوگی اور شفایہ بھی ملے گی راحت ملے گی سکون ملے گا اور آپ کا کوئی بھی جائز مقصد ہو کسی بھی حوالے سے جو پورا نہ ہو رہا ہو یا آپ کا کوئی کام اٹکا ہو کوئی کام رکا ہو کوئی کام بگڑا ہو زندگی میں ٹینشن ہو پریشانی ہو انشاءاللہ ساری ٹینشن دور ہوگی ساری پریشانیاں دور ہوگی اور آپ کے سارے بگڑے کام بنتے چلے جائیں گے اور آپ کو آپ کے ہر مقصد میں کامیابی حاصل ہوگی جی ہاں میرے پیارے دوستوں آپ کو کرنا یہ ہے کہ اس وظیفے کو پورا سننا ہے سورہ آسین شریف کی تلاوت اس ویڈیو میں ہم کریں گے آپ کو صرف سن لینا ہے انشاءاللہ آپ کو ڈھیر سواب بھی ملے گا ڈھیر سارا سواب ملے گا اور آپ کی حاجتیں بھی پوری ہو جائیں گی کہ صدقے میں ہم سب کی حاجتیں پوری فرمائے ہم سب کی پریشانیاں دور فرمائے ہم سب کی حاجتیں پوری فرمائے ہم سب کی ہر نئے کو جائز دعا قبول فرمائے آمین سم آمین میرے پیاری دوستوں میرے بھائیوں میری ماں و بہنوں کومنٹ باکس میں جائیے اور جا کر کے آمین ضرور ٹائپ کیجئے کیا پتہ کس کی زبان سے نکلا گیا آمین کب قبول ہو جائے اور ہم سب کی حاجتیں پوری ہو جائیں آئیے اب ہم وظیفے کو دھیان سے سنتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورة یاسین مکی بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم اینک لمن المرسلین یا صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون انا جعلنا فی اعناقهم اغلا لغا فهی الى الاذقان فهم مقمحون وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ اَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَعْشَيْنَاهُمْ فَأَعْشَيْنَاهُمْ سَدًّا فَأَعْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْسِرُونَ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إنما تنظر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمعفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء أهل مرسلون إذا ارسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطجرنا بكم لئن لم تاتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين أتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بذر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا يوقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا قليت قوم يعلمون وبما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من وجود من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حصرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون واجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عادك العرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل وفي فلك يسبحون وعاية لهم أننا حملنا ضريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن شأن غرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاع إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معردين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال لَالَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُتْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَتْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا سَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْسِيَةً وَلَا إِلَى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ وَنُفِخَ فِي السُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَافِ إِلَى رَبِّهِمْ يُنْسِلُونَ قالوا يا ذيلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محذرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم عاهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اسلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم وتشهد أرجلهم وما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مديا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إنه إلا ذكر مقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أبلم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من ودون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جود محدرون فلا يحزنت قولهم إننا علم ما يسرون وما يعلنون أما لم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحجي العظام وهي رميم قل يحجيها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أبليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون آموت بالله صدق الله العظيم میرے پیاری دوستوں میرے بھائیوں میری ماں و بہنوں آپ سب نے سورہ عسین یہاں تک پورا سن لیا آپ کا وظیفہ ہو گیا ہے مبارک ہو آپ سب کو اب آپ اپنی حاجتوں کے لئے انشاءاللہ جو بھی دعا کریں گے انشاءاللہ آپ کے دعا قبول ہو گیا آئیے ہم لوگ دعا کرتے ہیں اللہ پاک سے دعا اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے جو بے اولاد ہیں انہیں نیک و صالح اولاد عطا فرمائے جن کے روزی رسقہ میں برکتیں ان کے روزی رسقہ میں برکتیں عطا فرمائے جو بے روزگار ہیں انہیں اچھا روزگار عطا فرمائے ہم سب کی دلوں کی ہر نیک و جائز مرادیں پوری فرمائے ہم سب کی تمنایں پوری فرمائے ہم سب کی مسائل حل فرمائے ہم سب کو ہم سب کی ہر نیک و جائز مقصد میں کامیابی عطا فرمائے میرے پیارے دوستوں میرے بھائیوں میری ماں و بہنوں کومنٹ باکس میں آمین ضرور ٹائپ کریں سواب کی نیا سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں میں محمد رزوان رزا قادری انشاءاللہ تعالی ایسے ہی کسی پیاری ویڈیو میں پھر ملوں گا دعاوں کی گزارش السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ